بلک سمس سینڈنگ کے لیے یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کمپیوٹر پر انسٹال ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے اس سافٹ ویئر کے علاوہ کسی دوسرے سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ پہلے ہم انسٹال کیا کرتے تھے پی سی سوٹ وغیرہ نوکیا کا موبائل یا کوئی موبائل اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کرتے تھے تار کے ساتھ تو اب ان سارے جنجٹ سے نجات مل چکی ہے یہ نیا سافٹ ویئر ہے جس میں آپ کو کوئی دوسرا سافٹ ویئر اٹیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اپنے موبائل کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کرنے کی ضرورت ہے بہترین ورک کرتا ہے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو ایک موبائل میں اپنے موبائل میں اپلیکیشن انسٹال کرنی بڑے گی میں اسے پینٹ میں اپن کر کے آپ کو اسے ایڈٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کا آئیکن کیسا ہوگا تو یہ والا آئیکن آپ دیکھ لیں ییلو کلر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا یہ والا آئیکن جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اپلیکیشن آپ کو کمپیوٹر اپنے موبائل میں انسٹال کرنی بڑے گی جب یہ اپلیکیشن انسٹال ہو جائے گی تو اپلیکیشن جب آپ اپن کریں گے تو اس طرح کا آپ کا جو ہے اپلیکیشن اس انداز سے یہ اپن ہوگی چھوٹی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے فوٹو بنائے ہوئے ہیں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میرا اپو کا موبائل ہے یہ اپو کے موبائل میں میں انسٹال کی ہوئی ہے یہ یہاں پہ شو کروا رہا ہے کہ اپو کا موبائل ہے جس میں یہ انسٹال ہوئی ہے یہ والی جگہ پہ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نے یہاں پہ جو ہوسٹ آئی پی دی ہے سب سے زیادہ کام اس کا ہے ہوسٹ آئی پی کا ہوسٹ آئی پی کا کیا کام ہے میں آپ کو یہ سوٹ فیر جب رن کروں گا اس میں بتاؤں گا کہ ہوسٹ آئی پی کیا کرے گی آپ نے آئیکن پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اپنے سوٹ فیر میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے اپنے سوٹ فیر میں جا کے کمپیوٹر پہ یہاں پہ کلک ہے ٹو ایڈ انڈرائیڈ فون انڈرائیڈ فون کو ہم کلک کر رہے ہیں اللہو کر رہے ہیں اس سوٹ فیر کو ٹھیک ہے اللہو کر دیا میں نے تو انٹر خوست آئی پی ٹو کنیکٹ یہاں پہ میں نے کلک کیا اب یہ کیا چیز کہہ رہا ہے کہ کیا کنیکٹ کرو یہ والی جو آئی پی ہے یہ اوپر وان نائن ٹو وان سکس ایٹ وان ڈاٹ ٹو یہ والا میرے موبائل پہ شو ہو رہا ہے ممکن اب آئی پی چینج ہو چکی میں دیکھ لیتا ہوں موبائل میں ٹھیک ہے میں وہی آئی پی جو موبائل میں شو ہو رہی ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے علاوہ نہ میں نے کوئی کےبل لگانی ہے اس کو نہ کوئی پی سوٹ انسٹالل کرنا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا صرف اور صرف میں نے آئی پی یہاں پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے تو آئی پی لکھ رہا ہوں ڈاٹ ٹو ڈاٹ ٹو ڈاٹ ڈاٹ ٹو ڈاٹ 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 ٹو یہ میں نے ایڈ کر دیا اچھا اس ایم ایس انڈر موڈیم اپ اس رننگ ڈیوائیس نہ کنیکٹڈ نارٹرننگ آگے ایک منٹ ابھی میں اس کو دوبارہ لکھتا ہوں ایڈ ایڈ پلیز چیک وائف آن ہاں وائف ہے میرا آف ہے میں آن کر لکھتا ہوں کمیوٹر پہ وائف آف ہے میرا ابھی وائف آن ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اب میرا اوپو موبائل اٹیچ ہو گیا دیکھیں یہ وائف آئی میرا آن ہو چکے اس نے بتا دیا کہ وائف آئی اس کے ساتھ ویڈن نائن ہے تو وہ کنیکٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ اس طرح کر لیا سیلیکٹ ڈیوائیس ٹو سنڈ ایس 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 یہاں پہ میں نے اپنی ڈیوائیس کو اپنے موبائل کو اٹیچ کر لیا اور موبائل کار لیا ہے میں نے جیم میں اب میسیج کیسے لکھیں گے اس میں یہ گجرہوالے کے ایک سکول کا میسیج ہے انہوں نے ہمیں یہ کمپین دی تھی کچھ سیریلز پہ انہوں نے یہ سینڈ کروانا ہے اس کو میں یہاں پہ کنٹرول بھی کر کے ان کا میسیج یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میسیج لکھا گیا ٹھیک ہے میسیج ٹائپ ہو گیا اس کے بعد ہم نے نمبر اس میں ایڈ کرنے ایڈ فون ایڈ ٹو فون نمبر لسٹ ٹھیک ہے فون نمبر کی لسٹ دینی ہے ایمپورٹ نمبر ایمپورٹ فون نمبر فرام فائل آج میں شارٹ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا میں نے دیا ہوگا ہے یہاں سیریل نمبر تو ڈیسٹ آپ پہ آ جاتے ہیں جو اس کے سیریل نمبر ہمارے پاس ہے یہ والی یہ ہم نے سیریل اس میں ڈال دینی ہے دس ہزار نمبر کی تو یہ دس ہزار نمبر پہ جا رہا ہے میسیج ابھی اس پہ لسٹ ایڈ کر رہے ہیں لسٹ مکمل ایڈ ہونے کے بعد ہم مزید کچھ تھوڑی سی سی سیٹنگ کریں گے اور میسیج سینڈ کرنے شروع کریں گے مزید سی ویڈیوز بناوں گا اس میں بٹنز کا میں آپ کو کام بتاؤں گا وہ زیادہ تر استعمال نہیں ہوتے زیادہ یہی ہے جو یہ ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی سارا کچھ آپ سیٹنگ کرنے بکایا جسی ویڈن کو نہ بھی چڑھیں تو یہ اپنی اپنیکیشن کام کرے گی آپ اپنے تورٹیز کے مشہوری کریں اس کے ذریعے یہ اپنی کسی شاپس کریں گے آپ کے اپنی مرضی سے ہے جو میسیج آپ لکھیں گے وہی میسیج لوگوں کے موبائل نمبر پر جانا چکے ہو جائے گا دیکھیں دس ازار نمبر سے بہت ٹائم لے رہا ہے نمبر ایڈ کرنے میں جا رہے ہیں ابھی کافی سارے نمبرز ہیں دس ازار کھوڑی لیسٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے زیرو زیرو سے سٹارٹ ہوا یہ ڈبل نائن ڈبل نائن پر یہ آر کے روٹا مطلب دس ازار نمبرز اس میں موجود ہیں پاسٹ موگ کو آپ نے ختم کر دینے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے سگنیچر کوئی ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیں تو سگنیچر ہی ہوتا ہے کہ لاسٹ میں آپ کا کوئی کمپنی نیم یہ بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی میسے ٹائپ کریں کمپنی نیم آپ کا خود با خود لکھا جائے گا ایسے میں سیٹنگ میں ہم چلے جاتے ہیں میں نے یہاں سے سیٹنگ کی ہوئی ہے ایک سیکنڈ دس میسیج کے بعد نہیں ہم کریں گے سات سیمن جو ہے سیکنڈ ایک میسیج کے بعد سات سیکنڈ کے لیے ایک میسیج کے بعد رک جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ منٹس میں آپ کے دو سو میسیج سے زیادہ سینڈ نہ ہوتیے جائیں ٹھیک ہے اس لیے آپ اس سیٹنگ کو جب رکھیں گے پلس نائن ٹو میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ نائن ٹو کہاں پہ ہوگا نائن ون اوپری ہوگا نائن ٹو یہاں پہ آئٹ کر لیتا ہوں اس کو آئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بارت ان کے لیسٹ ہم نے دے دی ہے نابی کریں اس کے بعد میں سارے یہ سارے آپ کو چیزیں بتاؤں گا کہ یہ یہاں پہ ہم نے یہ چون کیا تھا اور یہ سارا کیسے سیٹنگ ہوگی نائن ٹو اس میں ہمارا پاکستان کا جو کوڈ ہے نائن ٹو ہے اب ہی اس میں دیکھ لیتے ہیں نائن ٹو ہے یا نہیں ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو اس کو ایڈ ہمیں کیسے کریں گے اگر ہے تو اسے کام کیسے لیں گے یہ بعد میں آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا نائن ٹو موجود ہے ٹھیک ہے یہاں اور کچھ ہی نہیں کرنا اس کو اکے کر دینا یہ بھی ختم کر دیں یہ یہاں پہ آنا چاہیے سیٹ ڈیلے ان ایس ایم ایس سیٹنگ پاسپار سیون سیکنڈ آٹھر وان ایس ایم ایس ٹھیک اکے کر دیا اس کے بعد فاسٹ موو بھی ہم نے ہٹایا ہے ٹھیک ہے سگنیچر بھی ہم نہیں لگا رہے اس میں اور سینڈ ایس ایم ایس پہ ہم نے کلک کر دیا ٹھیک ہے پلیز انٹر سم ٹیکسٹنگ میسیج ہاں یہ اپلائی کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ پوچھ رہے کہ کون سا میسیج آپ نے کرنا ہے میسیج تو ہم نے لکھ لیا لیکن ان نمبر کے آگے ہم نے اپلائی نہیں کیا اپلائی یہ تمام نمبر کے آگے وہی میسیج یہاں پہ ٹائپ ہو گیا اور سینڈ ایس ایم ایس کا بٹن جب دبائیں گے تو اب ہی آپ کے میسیج یہاں پہ دیکھیں اوپر آ رہا ہے میری آئی پی ایڈریس موبائل کون سا ہے بیٹری کتنے پر سینٹ ہے میں آپریٹر کون سا یوز کر رہا ہوں یو فون کسی میں استعمال کر رہا ہوں میں اس وقت آن لائن ہوں یا نہیں ہوں ٹھیک ہے ایس ایم ایس لیمٹ کوئی ہے یا نہیں ہے یہاں پہ آ رہا ہے اب ایس ایم ایس سٹیٹس سینٹ ہو چکا ہے ایک اور فیلڈ زیرو تو اس طرح یہ ہر سیار سات سیکنڈ کے بعد دیکھیں پھر سینٹ لکھا ہوا آ گیا یہ میسیج جانا شروع ہو گیا بیس تیس میسیج تک ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے بعد میں یہ ویڈیو کلوز کر دوں گا یہ سافٹ ویئر سب سے بہتر ہے مارکیٹنگ میں کیونکہ اس میں ایک تو وائرس نہیں ہے دوسرا یہ ایزی ٹو یوز ہے کوئی اس پہ موبائل میری جیم میں ہے اس وقت ٹھیک ہے تو موبائل آپ جیم میں ڈال لیں چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دکان پہ بیٹھیں آپ کا کیبل کے ساتھ لگا ہوا ہے موبائل کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون اٹھا کے لے جائے اس سے موبائل بھی محفوظ ہے اور خپ خانہ بھی اس میں نہیں ہے مزید اس کے بٹن کیا کیا کام کرتے ہیں یہ آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا بہترین ورکنگ میں یہ ہے اور آسان ہے اسے عام چار جماعتیں پڑا ہوا بندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اردو لکھنا چاہیں اردو لکھی جا سکتی ہے کوئی اور زبان جو بھی آپ لکھنا چاہیں تو یہ ٹائپ جہاں پہ میں نے میسیج کیا ہے کافی پیسٹ کیا ہے یہاں پہ کوئی بھی زبان آپ لکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک اور ساپٹوئر کرنا پڑے گا وہ بھی میں بتا دوں گا وہ کمپیوٹر کا ہی ساپٹوئر ہوتا ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صرف وہ لینگویجز کو جہاں مرضی پھر لکھیں چاہے نوٹ پیڈ پہ لکھ لیں آپ یہ کہیں بھی لکھیں تو وہ اردو لکھنے میں کام آتا ہے اب یہ بتا رہا ہے ٹوٹل ایس ایم ایس جو ہیں دس ہزار ہیں نو ہزار نو سو نووے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نو ہو چکے ہیں دس ہزار جا رہے ایک پراسس میں ہے ٹھیک ہے یہ ایس ایم ایس ڈیلیبر نائن اگر میں سٹاپ کر دوں گا تو سٹاپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ کام کرتا ہے آپ اپنا کام کرتے رہیں سوفٹ ویئر اپنا کام کرتے رہے گا ایک چیز کا خیال رکھنا ہے ایک سیٹنگ آپ نے کمپیوٹر کی کر لینی ہے کہ جس طرح سلیپ ہو جاتا ہے کمپیوٹر کچھ دیر کے بعد سکرین آف ہو جاتی ہے اس سوفٹ ویئر کے چلتے ہوئے آپ کی سکرین آف نہیں ہونی چاہیے سکرین کو کیسے آپ کو روشن رکھیں گے اس کی سیٹنگ بھی میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتا دوں گا اور پچھلی ویڈیو بھی آپ میری دیکھیں اس میں بھی میں نے بہت سا نالیج شیئر کیا آپ کے ساتھ نمبر کہاں سے لینے ہیں کس طرح کرنے ہیں یہ تو انہوں نے مجھے سیریل بھیجی تھی کہ اپنے سیریل وائز اپنی کمپین چلانی ہے ٹھیک ہے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ مخصوص ٹارگیٹڈ سیٹیز جو ہیں سیٹی میں کوئی بھی سیریل چل رہی ہے سیریل کا کوئی واسطہ نہیں سیٹی کے اندر میسیج کیسے جائیں گے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے وہ بتایا ہوئے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں ہیلپ فول ویڈیو ہے تو ہم ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں یہ کمپین میری چلتی رہے گی ٹھیک ہے اللہ حافظ اور آخر میں میں وہی ہمیشہ والی بات کہوں گا کہ سبسکرائب کریں یا نہ کریں لائک کریں یا نہ کریں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں یوٹیوب سے کمانے کی نیت سے یہ ویڈیوز نہیں بنا رہا یہ صرف آپ کو ایک انفرمیشن دینے کے لیے بنا رہا ہوں کہ یہ یہ چیزیں ہیں پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں اوکے دوستو اللہ حافظ ابھی دیکھیں سیونٹین میسیجز ہو چکتے ہیں اور پھر ایٹین ہو گئے ہیں اسی طرح یہ میسیج جاتے رہیں گے میں ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں